قرآن مجید کا 33 سورہ سورہ احزاب سورہ احزاب کے مطالق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب موجودہ ترقیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 33 اور ترقیب نزول کے اعتبار سے نویوہ سورہ ہے یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا اس سورے کا عام حصہ جنگ احزاب خندق کے بارے میں ہے اس لیے اس نام کا انتخاب ہوا اور احزاب عربی میں گروہوں کو کہا جاتا ہے آیت نمبر چھے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کو امہات المومنین یعنی مومنین کی مائے قرار دیا ہے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین قرار دینا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے ہے اور یہ ایک روحانی رشتہ ہے آیت نمبر تیجس میں ہر قسم کے رشت سے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ ہونے کی زمانت دی گئی ہے شیعہ سنی روایات کے مطابق اہلِ بیتِ علیہ السلام سے پنجتنِ پاک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہستیاں مراد ہیں جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اس آیت میں شامل نہیں ہے آیت نمبر سیتیس میں حضرت زید ابن حارسہ کا ذکر ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کیا تو اس نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس کے بعد یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوئے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے اسی آیت میں لے پالک بیٹے کا محرم نہ ہونا بیان کیا گیا ہے یعنی اگر کسی بچے کو گود لیا جائے تو وہ بچہ نہ تو محرم ہوگا اور نہ ہی وراست پائے گا آیت نمبر چھپن میں مومنین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلوات بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادیز کے مطابق اہلِ بیتِ نبی علیہ السلام کے ذکر کے بغیر سلوات دم بریدہ یعنی ادھورہ ہوتا ہے آیت نمبر ستر میں سیدھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ دلیل ہے کہ زبان کا صحیح استعمال ہی تقویٰ کا کمال ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسے ہرن کی کھال پر لکھ کر تنگ مو والی بوتل میں رکھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں اور بیٹیوں اور دوسرے اقربا کی لڑکیوں کی خواستگاری کے لیے اچھے رشتے آئیں گے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے ڈرتے رہیے اور خبردار کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے گا یقیناً اللہ ہر شئے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کا اتباع کرتے رہیں کہ اللہ تم لوگوں کے آماز سے خوب باخبر ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اپنے خدا پر اعتماد کیجئے کہ وہ نگرانی کے لئے بہت کافی ہے مَا جَعْلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعْلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاغِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعْلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاہِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلِ اور اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں قرار دیے ہیں اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زیہار کرتے ہو انہیں تمہاری واقعی ماں نہیں قرار دیا ہے اور نہ تمہاری مو بولی اولاد کو اولاد قرار دیا ہے یہ سب تمہاری زبانی باتیں ہیں اور اللہ تو صرف حق کی بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اُدعوهُم لِآبَائِهِمْ وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَائَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِمْ مَا تَعْمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو کہ یہی خدا کی نظر میں انصاف سے قریب تر ہے اور اگر ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو تو یہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے جو تم سے غلطی ہو گئی ہے البتہ تم اس بات کے ضرور ذمہ دار ہو جو تمہارے دلوں نے قصدن انجام دی ہے اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم وولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنین والمهاجرین اِلَّا اَن تَفْعَلُوا اِلَى اَوْلِيَائِكُمْ مَحْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا بے شک نبی تمام مومنین سے ان کے نفس کی بنسبت زیادہ اولى ہے اور ان کی بیویاں ان سب کی مائے ہیں اور مومنین و مہاجرین میں سے قرابتدار ایک دوسرے سے زیادہ اولویت اور قربت رکھتے ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک برطاؤ کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں ہے یہ بات کتاب خدا میں لکھی ہوئی موجود ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بِنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيضًا اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمام انبیاء سے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نوح ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے اہد لیا اور سب سے بہت سخت قسم کا اہد لیا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا تاکہ صادقین سے ان کی صداقت تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے اور خدا نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے ایمان والو اس وقت اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آگئے اور ہم نے ان کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیز ہوا اور ایسے لشکر بھیج دیئے جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں تھا اور اللہ تمہارے عمال کو خوب دیکھنے والا ہے اِذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَضُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا اس وقت جب کفار تمہارے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی سم سے آگئے اور دہشت سے نگاہیں خیرہ کرنے لگیں اور کلیج موم کو آنے لگے اور تم خدا کے بارے میں ترہا ترہا کے خیالات میں مبتلا ہو گئے اُس وقت مومنین کا باقاعدہ امتحان لیا گیا اور انہیں شدید قسم کے چھٹکے دیئے گئے وَإِذْ يَقُولُوا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اور جب منافقین اور جن کے دلوں میں مرز تھا یہ کہہ رہے تھے کہ خدا رسول نے ہم سے صرف دھوکہ دینے والا وعدہ کیا ہے وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَابَ لَكُمْ فَرْجِعُونَ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اور جب ان کے ایک گروہ نے کہہ دیا کہ مدینہ والو اب یہاں ٹھکانہ نہیں ہے لہٰذا واپس بھاگ چلو اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں حالانکہ وہ گھر خالی نہیں تھے بلکہ یہ لوگ صرف بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے حالانکہ اگر ان پر چاروں طرف سے لشکر داخل کر دیے جاتے اور پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جاتا تو فوراً حاضر ہو جاتے اور تھوڑی دیر سے زیادہ نہ ٹھہرتے وَلَقَدْ كَانُوا عَاگَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولَا اور ان لوگوں نے اللہ سے یقینی اہد کیا تھا کہ ہرگس پیٹھ نہیں پھرائیں گے اور اللہ کے اہد کے بارے میں بھرحال سوال کیا جائے گا قُلْ لَن يَنْفَعْكُمُ الْفِغَارُ اِن فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم قتل یا موت کے خوف سے بھاگنا بھی چاہو تو فرار کام آنے والا نہیں ہے اور دنیا میں تھوڑا ہی آرام کر سکو گے قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا کہیں دیجئے کہ اگر خدا برائی کا ارادہ کر لے یا بھلائی ہی کرنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے اور یہ لوگ اس کے علاوہ نہ کوئی سرپرست پا سکتے ہیں اور نہ مددگار قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا خدا ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو جنگ سے روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ اور یہ خود میدان جنگ میں بہت کم آتے ہیں أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينكم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا یہ تم سے جان چراتے ہیں اور جب خوف سامنے آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے ان کی آنکھیں یوں پھر رہی ہیں جیسے موت کی غشی تاری ہو اور جب خوف چلا جائے گا تو آپ پر تیستر دبانوں کے ساتھ حملہ کریں گے اور انہیں مال غنیمت کی حرص ہوگی یہ لوگ شروع ہی سے ایمان نہیں لائے ہیں لہٰذا خدا نے ان کے آمال کو برباد کر دیا ہے اور خدا کے لئے یہ کام بڑا آسان ہے یہ لوگ ابھی تک اس خیال میں ہیں کہ کفار کے لشکر گئے نہیں ہیں اور اگر دوبارہ لشکر آ جائیں تو یہ یہی چاہیں گے کہ اے کاش دہاتیوں کے ساتھ سہراؤں میں آباد ہو گئے ہوتے اور وہاں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے رہتے اور اگر تمہارے ساتھ رہتے بھی تو بہت کم ہی جہاد کرتے مسلمانوں تم میں سے اس کے لئے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امید وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور صاحبان ایمان کا یہ عالم ہے کہ جب انہوں نے کفر کے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی بات ہے جس کا خدا اور رسول نے وعدہ کیا تھا اور خدا اور رسول کا وعدہ بلکل سچا ہے اور اس حجوم نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں مزید اضافہ ہی کر دیا ممنین میں ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے ان میں بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی ہے لیجزی اللہ الصادقین بصرقہم ویعذب المنافقین انشاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما تاکہ خدا صادقین کو ان کی صداقت کا بدلہ دے اور منافقین کو چاہے تو ان پر عذاب نازل کرے یا ان کی توبہ قبول کر لے کہ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور مہربان ہے ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ينالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویاً عزیزا اور خدا نے کفار کو ان کے غصے سمیت واپس کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اللہ نے مومنین کو جنگ سے بچا لیا اور اللہ بڑی قوت والا اور صاحب عزت ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ضَاغَرُوْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا اور اس نے کفار کی پشت پناہی کرنے والے اہلِ کتاب کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ تم ان میں سے کچھ کو قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرًا اور پھر تمہیں ان کی زمین ان کے دیار اور ان کے امبال اور زمینوں کا بھی وارث بنا دیا جن میں تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا اور بے شک اللہ ہر شئے پر قادر ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ زندگانی دنیا اور اس کی زینت کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں متائے دنیا دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عظیمًا اور اگر اللہ اور رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لیے بہت بڑا عجر فراہم کر رکھا ہے اے زنانِ پیغمبر جو بھی تم میں سے کھلی ہوئی برائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بھی دھورہ کر دیا جائے گا اور یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِذَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَرْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور جو بھی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمال کرے اسے دھورہ عجر عطا کریں گے اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے اے زنانے پیغمبر تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے لہٰذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو اسے لالش پیدا ہو جائے اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآَاتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور پہلی جاہلیت جیسا بناو سنگھار نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہلِ بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّ مِن آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا اور ازواجِ پیغمبر تمہارے گھروں میں جن آیاتِ الٰہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھنا کہ خدا بڑا باریک بین اور ہر شئے کی خبر رکھنے والا ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة و اجرا عظیما اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور خدا کا بکسرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور عظیم عجر مہیا کر رکھا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی عمر کے بارے میں فیصلہ کر دے تو وہ بھی اپنے عمر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے اور جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے بھی نعمت نازل کی اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے جسے خدا ظاہر کرنے والا تھا اور تمہیں لوگوں کے تانوں کا خوف تھا حالکہ خدا زیادہ اخدار ہے کہ اس سے ڈر آ جائے اس کے بعد جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس عورت کا عقد تم سے کر دیا تاکہ مومنین کے لیے مو بولے بیٹوں کی بیویوں سے آخت کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ لوگ اپنی ضرورت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا نبی کے لیے خدا کے فرائض میں کوئی حرج نہیں ہے یہ گزشتہ انبیاء کے دور سے سنتِ الٰہیہ چلی آ رہی ہے اور اللہ کا حکم صحیح اندازے کے مطابق مقرر کیا ہوا ہوتا ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلسلہ اِنبیاء کے خاتم ہے اور اللہ ہر شئے کا خوب جاننے والا ہے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو وہی وہ ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں تاریوں سے نکال کر نور کی منزل تک لے آئے اور وہ صاحبان ایمان پر بہت زیادہ مہربان ہے تحیتهم یوم یلقونہ سناب وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ان کی مدارات جز دن پروردگار سے ملاقات کریں گے سلامتی سے ہوگی اور ان کے لیے اس نے بہترین عجر مہیا کر رکھا ہے يَا أَيُّهَ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بشارت دینے والا عذابِ الٰہی سے درانے والا اور خدا کی طرف اس کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اور مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے وَلَا تُقْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور خبردار کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجئے گا اور ان کی عذیت کا خیال ہی چھوڑ دیجئے اور اللہ پر اعتماد کیجئے کہ وہ نگرانی کرنے کے لیے بہت کافی ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا اِذَا نَكَعْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ انْ تَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَغَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ایمان بالو جب مومنات سے نکاح کرنا اور ان کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دینا تو تمہارے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے ادعہ کا مطالبہ کرو لہٰذا کچھ عطیہ دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا یا ایغا النبی انا احللنا لك ازواجك التي آتيت اجورهن وما ملكت يمینك وما ملكت يمینك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي غاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وغبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان يستنكحها وامرأة مؤمنة ان وغبت نفسها لنبی ان اراد النبی ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جن کا محر دے دیا ہے اور کنیزوں کو جنہیں خدا نے جنگ کے بغیر عطا کر دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی کی بیٹیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مامو کی بیٹیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ کی بیٹیوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے اور اس مومنہ عورت کو جو اپنا نفس نبی کو بخش دے اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے تو حلال کر دیا ہے لیکن یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے باقی مومنین کے لیے نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کیا فریضہ قرار دیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی زہمت اور مشقت نہ ہو اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے ترجی من تشاؤ منهن وتؤوي إليک من تشاؤ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح عليک ذَلِكَ أَدْنَا أَن تَقَرَّ أَعْيُنْهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ان میں سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں الگ کر لیں اور جس کو چاہیں اپنی پناہ میں رکھیں اور جن کو الگ کر دیا ہے ان میں سے بھی کسی کو چاہیں تو کوئی حرش نہیں ہے یہ سب اس لیے ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور یہ رنجیدہ نہ ہو اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا ہے اس سے خوش رہیں اور اللہ تمہارے دلوں کا حال خوب جانتا ہے اور وہ ہر شہ کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ یہ جائز ہے کہ ان بیویوں کو بدل لیں چاہے دوسری عورتوں کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے علاوہ ان عورتوں کے جو آپ کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں اور خدا ہر شہ کی نگرانی کرنے والا ہے یا ایغا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرین ولکن اذا دعيتم فادخلوا فایذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبی فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُو رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا اے ایمان والو خبردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک تمہیں کھانے کے لیے اجازت نہ دے دی جائے اور اس وقت بھی برطنوں پر نگاہ نہ رکھنا ہاں جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ اور جب کھالو تو فوراً منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ کہ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے اور وہ تمہارا خیال کرتے ہیں حالانکہ اللہ حق کے بارے میں کسی بات کی شرم نہیں رکھتا اور جب ازواج پیغمبر سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو کہ یہ بات تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہیں حق نہیں ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دو یا ان کے بعد کبھی بھی ان کی ازواج سے نکاح کرو کہ یہ بات خدا کی نگاہ میں بہت بڑی بات ہے ان تبدو شیئن او تخفوغ فئن اللہ کان بکل شیئن علیما تم کسی شیئ کا اظہار کرو یا اس کی پرداداری کرو اللہ بحرحال ہر شیئ کا جاننے والا ہے لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائے اخوانہن ولا لسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علیہن اور عورتوں کے لیے کوئی حرش نہیں ہے اگر اپنے باپ دادا اپنی اولاد اپنے بھائی اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجوں کے سامنے بے حجاب آئے یا اپنی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے سامنے آئے لیکن تم سب اللہ سے ڈرتی رہو کہ اللہ ہر شئے پر حاضر و ناظر ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایغا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا یقیناً جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لانت ہے اور خدا نے ان کے لیے رسوہ کن عذاب مہیا کر رکھا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَوَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيناً اور جو لوگ صاحبانِ ایمان مرد یا عورتوں کو بغیر کچھ کیے دھرے عذیت دیتے ہیں انہوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا پوچھ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے یا ایغا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنین علیهن من جلابی بهن ذلك ادنى ان یعرفن فلا يؤذین وكان اللہ غفورا رحیما اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادر کو اپنے اوپر لڑکائے رہا کریں کہ یہ طریقہ ان کی شناخت یا شرافت سے قریب تر ہے اور اس طرح ان کو عذیت نہ دی جائے گی اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے لَئِنْ لَمْ يَانْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا پھر اگر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواح پھیلانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ان پر مسلط کر دیں گے اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے میں صرف چند ہی دن رہ پائیں گے مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُونَ اُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقُتِيلًا یہ لانت کے مارے ہوئے ہوں گے کہ جہاں مل جائیں گرفتار کر لیے جائیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِ وَلَن تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا یہ خدای سنت ان لوگوں کے بارے میں رہ چکی ہے جو گزر چکے ہیں اور خدای سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے پیغمبر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم خدا کے پاس ہے اور تم کیا جانو شاید وہ قریبی ہو بے شک اللہ نے کفار پر لانت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کا انتظام کیا ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں کوئی سرپرست یا مددگار نہیں ملے گا جس دن ان کے چہرے جہنم کی طرف موڑ دیا جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے راستے سے بھیکا دیا پروردگار ان پر دورہ عذاب نازل کر اور ان پر بہت بڑی لانت کر ایمان والو خبردار ان کے جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو عذیت دی تو خدا نے انہیں ان کے قول سے بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک ایک باوجہات انسان تھے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو تاکہ وہ تمہارے عمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے اور جو بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی کے درجے پر فائز ہوگا بے شک ہم نے امانت کو آسمان زمین اور پہاڑ سب کے سامنے پیش کیا اور سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا بس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ انسان اپنے حق میں ظالم اور نادان ہے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تاکہ خدا منافق مرد اور منافق عورت اور مشرک مرد اور مشرک عورت سب پر عذاب نازل کرے اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتوں کی توبہ قبول کرے کہ خدا پہت بخشنے والا مہربان ہے